السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ نے خواب میں کبھی کوئی مسجد دیکھی ہے یا مسجد سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے اگر آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی آپ تعبیر جاننا چھاتے ہیں تو پھر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے کسی دوسرے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ہم سے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا پہلا خواب ہے آج کا مسجد میں نماز پڑھنا خواب میں کیسا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو یہ بہت مبارک متبرک اور خوشی کا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے یا والی کو انشاءاللہ تعالی سفر حج کی سعادت نصیب ہوگی اللہ تعالی زندگی میں اس کو حج کا مواقع اور حج کے اسباب مہیا کرے گا اور یہ انشاءاللہ حج کا سفر کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حج کر لیا ہے پہلے سے تو یا اسی طریقے پر حج کی توفیق نہ ہو تو پھر یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے حلال روزی کا خوب کسرت سے آسانی کے ساتھ انتظام فرمائے گا دوسرا خواب ہے مسجد دیکھنا مسجد میں نماز نہیں پڑھی صرف دیکھی ہے مسجد خواب میں تو یاد رکھیں خواب میں مسجد دیکھنا بھی بہترین خواب ہے اور خیر و برکت کے ملنے کی اور گھر میں خیر و برکت کے زندگی میں خیر و برکت کے آنے کی علامت اور دلیل ہے جس نے یہ خواب دیکھا انشاءاللہ وہ آفات مشکلوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا برکات اور رحمتوں کا نزول اس کی زندگی میں خوب ہوگا تو یہ بھی متبرک خواب ہے تیسرا خواب ہے مسجد میں جھاڑو لگانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی مسجد میں صفائی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بلا مشقت یعنی زیادہ محنت اور بنا مشقت کے اللہ تعالیٰ اس کے لئے حلال مال اور روزی کے انتظام فرمائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس روزی میں اللہ برکت بھی نازل فرمائے گا یعنی بہترین اور متبرک خواب ہے چوتھا خواب ہے مسجد بنانا یا تعمیر کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں مسجد بنا رہا ہے یا مسجد تعمیر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکیوں کی سعادت نصیب ہوگی نیکیوں کی توفیق ہوگی اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے یہ عامال صالحہ اور نیکیاں خوب کرے گا اور اسی طرح اس کی تعبیر یہ ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سخی ہوگا اور ایسی سخاوت کرے گا کہ جس کو اللہ تعالی کی یہاں قبول کیا جائے گا یعنی اس کی جانب سے کی جانے والی سخاوت کو رب کائنات کے یہاں مقبول اور منظوری کا درجہ دیا جائے گا پانچوہ خواب ہے مسجد منہدم کرنا گرانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مسجد گرا دی منہدم کر دی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ظلیل و خوار ہوگا اور زندگی میں ترہ ترہ کی مشکلوں اور مسائب کا سامنا کرے گا اور اپنی سیاہ کرتوت پر اس کو خوب پچتاوہ اور افسوس اور صدمہ ہوگا تو یہ مسجد کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ کرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے چھٹا خواب ہے مسجد میں گندگی کرنا جیسے تھوک دینا یا اور کوئی غلازت کرنا اس کی تعبیر کیا ہوتی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے مسجد کو ملوث کیا ہے مسجد میں غلازت گندگی کی ہے یا تھوکا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس کے بے دین اور گمراہ ہونے اور اللہ کی نافرمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے اگر آپ میں سے کسی نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا تمام کریں ہمیشہ پوری زندگی مسجد کے تقدس اور حرمت کا خیال ضرور رکھیں معمولی درجہ کی بھی زندگی میں اللہ کے مقدس گھروں اور مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے ساتوہ خواب ہے مسجد میں ازان دینا کسی شخص نے خواب میں مسجد میں ازان دیتے ہوئے دیکھا ہے خود کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کسرت سے حلال روزی ملے گی اور اس کا انجام اچھا ہوگا یعنی اس دنیا سے جب یہ جائے گا تو حسن انجام اور حسن خاتمہ کے ساتھ ایمان اور یقین ان کے تحفظ کے ساتھ جائے گا تو یہ بہترین خواب ہے مسجد میں ازان دینے کا بھی دوستو یہ ہم نے مسجد سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کھوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا کس وقت خواب دیکھا ہے جہاں دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے اور پھر اس انداز میں خواب لکھنے کے بعد آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کو ہم آپ کے خواب کی تابیر ضرور بیان کریں دعاوں کی ترخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ